موسیقی اسلام علیکم آج ہم لوگ ایک بہت خاص اور مقصوص ادارے میں ہیں اور without further ado میں انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس پروگرام میں ہمارے پاس آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایران کے کانسل جنرل یہ شہر الہور میں مسٹر محمد رضا نظیری صاحب تو آئیے ان کو welcome کریں اور ان سے آج ایک خاص دن کے بارے میں بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ساتھ خاص دن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں کانسل جنرل صاحب ٹائم دیئے اور آپ کو سب سے پہلے تو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ نوراز کو آج دن ہے تو ذرا بتا یک ہمارے نظرین کو که یه نوراز کیا دن ہے ہمارے لیل تشکر میکنم از شما که شما وقت برای ما اختصاص دادین و از تشریف آوردن شما راجب نوراز میخواہیم برای ما توضیح بدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من دم تشکر میکنم از این که این شبکه تلویزیونی وقتی رو اختصاص داده برای تشریح یکی از سنت ها و آدات فرهنگی حوزه تمدنی ایران باستان کہتے ہیں میں 24 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے لیلے وقت نکالا اور ہمیں موقع فرہم کیا کہ ہم ایران کے ایک تمدنی اور کلچرل ایونٹ کے بارے میں جو کی تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ کو اور پاکستان کے ناظرین کو بتا سکے امام کو ہاں بہت شکریہ تو کانسل جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ نوروز کا جو آج دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے نوروز کی نوروز ہے کیا ہمارے ان ناظرین کیلئے سمجھائیے گا یہ جو آج اتنا خوشی کا ایک دن ہے جو آج ایک جشن کا دن ہے یہ نوروز مبارک کیا دن ہے می خواہیم راجب بینندگان ما توضیح بفرماین که نوروز چه روزی هست و از چه جائقای تاریخی و فرهنگی برخوردار هست من اجازه می خواهم صحبتهای خودم رو با دعای آغاز سال تحویل یا سال جدید شروع بکنم میں اجازت چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز ایک دعا سے جو کہ نوروز کے آغاز پر ہم پڑھتے ہیں اس سے شروع کرا بنام خدا یا مقلب القلوب والابسار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحبال حول حالنا الہ احسن الحال من این دعا رو از روی کارت پستالی که امسال در لاهور به مناسبت نوروز و آغاز سال جدید ترراهی و برای تعداد زیادی از هموطنان و مردم خوب پاکستان که در لاهور هستند تقدیم کردیم و دو روز رو من اگر بخوام توضیح بدم در واقع بیش از سه هزار سال تاریخ داره میں اس دعا جو ابھی میں نے پڑی ہے اس کو ہم نے ایک پوسٹ پوسٹر کارڈ کی صورت میں اس طرح چھاپا ہے اپنے ہم وطنوں کے لیے اور پاکستانی دوستوں اور بہن بھائیوں کے لیے اور اس حوالے سے ہم نے کافی لوگوں کو ایک بڑی تعداد کو یہ کارڈ پوسٹ کیے ہیں تاکہ ان کو نوروز کی اہمیت اور تاریخی حوالے کا پتا چل سکے اور اسی حوالے سے میں نوروز کی تاریخی اہمیت کو بیان کرتا ہوں در واقع نوروز مبنای آغاز سال شمسی هست که ما در ایران از اول فروردین شروع میشه و همچنین در افغانستان در بقیه کشورها بر اساس سالهایی که انها در نظر گرفتن سال میلادی معمولاً بیست و یک مارس به صلاح آغاز نوروز هست ایران میں یکم فروردین ایرانی کلینڈر کا جو که شمسی هجری شمسی ہے اس کا پہلا مینہ فروردین ہے اس کی یکم کو ہم نوروز کی خوشی مناتے ہیں اور اس رسم کا آغاز کرتے ہیں دوسرے ممالک میں اسی طرح افغانستان میں بھی یکم فروردین کو نوروز منایا جاتا ہے دوسرے ممالک میں جہا پہ یہ نوروز منایا جاتا ہے وہاں پہ اکیس مارچ جو که ایسوی کلینڈر کے حساب سے اس کی مناسبتی بنتی ہے و در واقع میشه گفتش که نوروز در تعداد زیادی از کشورهای آسیای مرکزی و افغاز کشورهای خاورمیانه و همچنین از جمله کشورهایی که عرض کردم جمهوری آزربایجان، پاکستان، افغانستان، گرژستان، ترکیه، اراق، سوریه و قرقیزستان، غذاقستان، تاجیکستان در تعدادی از این کشورها نوروز به عنوان یک آین سنتی گرامی داشته میشه و خوب من اینجا به اطلاعاتم برسنم که تیه سالهای اخیر نوروز، آین نوروز به عنوان یک میراس نامنموس معنوی سبت جهانی شده نزده سازمان منا کهتایم یه نوروز کا جو ایام ہے اور اس کی اید که مناسبت ہے یه ایران اور افغانستان میں اور اسی طرح سینٹرل ایشین کنٹریز جس میں گرژستان، کازکستان، آزربائیجان، اسی طرح جورجیا یہ سارے ممالک ہیں جو نزدیک ہیں اور میڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں یہ منایا جاتا ہے اور اس کا جو آئین ہے، اس کا جو کانسٹیٹویشن اور تاریخی ایک دستاویز کے طور پر یو این او نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو ریکگنائز کیا ہے من خوب این رو به اطلاعاتون برستم نوروز بعد از این که دین مبین اسلام ابلاغ شد به جهان نوروز بعد از ابلاغ دین مبین اسلام در این ممالک هم گرامی داشته شد دین اسلام که این ممالک میں آمد کے بعد اور اشاد کے بعد نوروز کو بھی ایک تردیشنل ایونٹ کے طور پر منایا گیا ہے در واقع از اونجایی که نوروز یک سنت حسنهی بود که با خودش به سلام برکت شادی نشاد و همچنین خیل و سلاح انسانها رو در بطن خودش داشت اسلام هیچ مخالفتی که نکرد ما شاهد این هستیم که بعضاً بزرگان دین مبین اسلام عیمه ما از جمله امام جعفر صادق علیه مسلم اسلام نوروز و نوروز باستانی رو تائید میکنن کہتے ہیں نوروز ایک ایسا تاریخی اور ایونٹ ہے کہ جس کو دینی هستیوں نے بزرگان دین نے بھی اس کی تائید کی ہے اور جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ شیعہ آسن آشری کے امام ہیں انہوں نے بھی اس کو تائید کی ہے اور یہ کوئی اسلامی تعلیمات کی مخالفت میں نہیں ہے اور نہ ہی اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے من اگر اجازہ بدید یہ مقدار راجب آئین و سنتهای نوروز هم اشاراتی داشتے ہوشید آپ کی اجازت سے میں نوروز کے جو مراسم ہیں اس کی جو منایا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں پلیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور آرڈینس بھی یہی جاننا چاہتی ہے کہ یہ نوروز کی جو اہمیت ہے اور اس کی تاریخی اہمیت ہے اور اسلامی اہمیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں حتما ما میخواہیم راجب اہمیت نوروز ببینید در آئین نوروز صرفاً یک اسم نیست بلکہ یک تحول اساسی ہے همگام با تحول در طبیعت یعنی همگام با نوروز ما آغاز بحار رو هم در طبیعت داریم نوروز ایک خیر رسم نہیں ہے رسم و رواج کے طور پر اس کو نہیں لیا جاتا ہے یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے محال میں نیچر میں فطرت میں جو کہ آتی ہے جو کہ بحار کے ساتھ ہی ہے اس کو سائملٹینیسلی دونوں اکر کرتے ہیں اولین نشانش همین طبیعت ہے کہ آغاز بحار بحار بہترین سید الفصلہ بحار ہے یعنی سرامد فصلہ بحار ہے در بحار از که طبیعت روش پیدا میکنه شما گیاهان، سبزه ها، چمنزار ها، کشاورزی همین ها رونق پیدا میکنه برکت پیدا میکنه بحار، اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ بحار نیچر میں ایک جتنے موسم ہے ان سب کی سردار کے طور پر جانی جاتی ہے اور بحار ہی سے همیں نیچر میں جو تبدیلیاں آرهی ہوتی ہیں اس میں خوشی، راحت، شادمانی اور یه ساری چیزیں اور انسان که اندر بھی اس سے ایک تبدیلی بیدا ہوتی ہے اس کا پتا چلتا ہے خب، از این عبور بکنیم همزمان با آغاز سال نو و حالا آغاز شروع بحار ما یک سری آین خوبی میان مردم داریم این خانتکانی این دید و بازدیدی که خانواده ها از هم دارن این یاد کردن گزشتگان پدر مادرهایی که در جمع ما بودن از دنیا رفتن این ها حماش او این خوب و با معنویتی هست کہتے ہیں ان چیزوں سے ہٹکے اس کے علاوہ اور رسم و رواج ہیں جو کہ اس کے ساتھ نوروز کے ساتھ اور بہار کے ساتھ منسلک ہیں ان میں سے گھر کو ایک نئے سیرے سے اس کی ترتیب کرنا اس کو ارینج کرنا اس کی سب سب چیزوں کو اس کو خانہ تکانی فارسی میں کہتے ہیں عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا اور جن که فات ہو چکے ہیں بزرگ یا جو بی اون که کبور پی جانا فاتح خانی کرنا اور اون کو یاد کرنا و همینطور لباس های نو و زیبا پوشیدن عطر زدن خانم ها برحال خانم ها آقایی هم بهترین لباس هاشون رو بپوشن بهترین عطر ها رو به هم بزنن بعد از طرفی دیگه ما همین صفره هفت سینی که اشاره کردیم یک صفره رو تزین میکنیم هفت خود عدد هفت عدد مقدسیه چرا هفت برحال این هفت آسمان هفت در بهشت اینا همه درش تعاریف و معانی خاصی داره کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ لیڈیز اینڈ جنٹس مرد و خواتین اس موقع پر اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو دستر خان سجایا جاتا ہے اس کو ہفت سین کہتے ہیں سات کا عدد ایک مقدس عدد ہے جس کے مناسبت سات آسمانوں سے بھی ہے اور یہ ساری جو اس کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے موسیقی میں پوچھتا تھا کہ یہ جو دستر خان ہے یہاں ٹیبل پہ اس پہ لال کلر جو ہے بہت ربن بھی ہے ادھر بول پہ بھی ہے پرومیننٹ ہے اس حوالے سے اس کی بھی اہمیت ہے نوروز کے حوالے سے تو ان سفر حفظین رنگ کرمیز پور رنگ ہے یعنی دیدے مشی بشتر آمیت خاصی دارہ ہے ببینید رنگ قرمیز که بیشتر از رنگ محتوی این سفر خیلی مهم ہے کہتے رنگ سے زیادہ اس جو دستر خان کا ہے نا اس کی اجزا کی اہمیت زیادہ ہے ببینید مثلا سبزه نماد روگش و حیات مجدده یہ جو سبزہ پڑا ہوا ہے سامنے یہ اگنے کی اور نئے سیرے سے بڑھاتری کی علامت ہے سماغ برگرفتے از ان تابش و رنگارنگی نور خرشید ہے سماغ یہ سماغ جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے نا یہ پاورڈر کی شکل میں مثالہ جس طرح ہم یوز کرتے ہیں یہ ایک سورج کی روشنی اور تمازت کی نشانی ہے سنجد درخت خوشبو و معتریه که وقتی که در محیط منتشر میشه باقیص نشات و وجد و معنویت در انسان سنجد جو پڑا ہوا ایک پھل ہے یہ نیچر میں اور محال میں جب یہ اس کو کھلا جاتا ہے تو یہ اس کی خوشبو پھل جاتی ہے سیب که نماده به هر حال یک نوع میوهی بوده که خیلی مورد تاکیده به همی جهات کتای ایپل اور سیب جو ہے یہ هر لحاظ ہے اس کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے اس کو تپی لحاظ سیبی اور مار را حوالے سے سیر که نماده به صلاح سلامتی و ایجاد سلامتی و بهداشتی زندگی کردندو و یک نوع در واقع نماده همطور که از کردم سلامتی و تندرستیه سیر لحسن جو ہے وہ بی انسان کی بدن کی جسمانی صحت و سلامتی کی علامت ہے اس کو کھای جاتا ہے که انسان کی جسمانی امراض سے اس کو شفا ملے اور اس طرح که اور بی فوائد توخم مرگ نماده رشد و جنین امون در داخل خودش نطفهی که هست یعنی در داخل اون فضا یک حیاتی داره رشد و نمو میکنه که انشاءاللہ در آینده میاد در نظام خلقت و ارحال بروز پیدا کرد مرگ که انده جو ہے اس کی ایک وہ علامت کے طور پر ہے ایک نئی زندگی کی علامت کے طور پر اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے جب تو وہ ایک نئی زندگی کی خبر نوید لے که آتا ہے یا سرکه سرکه با عنوان یک محصولی که در واقع وقتی که با محصولات دیگه ترکیب میشه میتونه یک محصولات جدید و به قول معروف پرمنفعتی ایجاد کنه سرکه اس کی خاصیت یہ ہے که دوسری پروڈکس کے ساتھ جب ملتا ہے تو ایک نئی چیز اس سے نکلتی ہے اور یه بی ایک نئی زندگی کی علامت کے طور پر ملتا ہے و ماهی که شاید شما گفتید رنگ قرمز ماهی رو من میخوام توضیح بدم به هر حال ماهی در میان موجودات الهی وقتی که در آب زندگی میکنه میتونه تشبیحی باشه از زندگی انسانها که وقتی که در این آب هستن قدر آب رو نمیدونن وقتی که میان بیرون تازه میفهمن که آب چقدر حیاتی بوده قطعه یه مچلی جو ہے یه زندگی کی علامت ہے وہ اس طرح کہ جب تک یہ پانی میں رہتی ہے تو یہ زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتی ہے انسان کی مثال بھی یہی ہے جب تک اس کے پاس یہ سانس اس کی چل رہی ہے نا اور زندگی ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا جیسے ہی وہ بیمار ہوتا ہے یا اس سے یہ سانس چھننے لگتی ہے نا تو اس کو اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے یہ ایک چیز واضح ہے نوروز کے حوالے سے کہ یہاں پہ بھی جو دسترخوان کی اوپر دکھائی ہیں چیزیں کہ ہر چیز کی ایک مقصد بھی ہے اس دنیا میں کہ ہر چیز کی ایک اہمیت بھی ہے اس دنیا میں اور جو جو اس دسترخوان کی اوپر ہے کہ اس سے انسان کو ایک موقع بھی دیا جاتا ہے روزانہ کے طور پر بار بار موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنا زندگی شروع کر سکتا ہے اپنے دن کا آغاز کر سکتا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں جو شمالی علاقوں میں بھی نوروز کافی پورجوش طریقے سے لوگ اس دن کا جشن بھی مناتے ہیں تو وہ کس طریقے سے منایا جاتا ہے اور نوروز پاکستان میں کس طریقے سے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں هر کدوم از این موارد حفظین دارا یک نماد یک پیامی هست تو پاکستان شمال پاکستان مراسم نوروز و جشن نوروز گرفتے میشه اینجا چجوری یا چه شباحت هایی با نوروز ایران داره من یه نکته ایرام بگم بعد به این سوال میپردازم بعد از دین اسلام یه نمادهایی هم به این صفره اضافه شد مهمترین نماد قرآن بود که خب الان جاش تو این کتاب اینجا خالیه قرآن و یک آینه هم در این قرار میگیره این موقعی کامل میشه که قرآن هم در کنار این باشه و آینه هم باشه کهتے دین اسلام کی آنے کے بعد اس جو حفظین کا یہ جو دسترخان ہے اس کے ساتھ قرآن پاک کا اضافہ کردیا گیا اور ساتھ یک شیشه کبی اوست که سات رکھا جاتا اوست که کناره به اما در مورد شباحت های نوروز در منطقی که اشاره شد در پاکستان و ایران ببینید نوروز آینهاش در همه این کشورهایی که بیش از یازده تا کشور من ارز کردم همه تقریبا شبیه همه کتے نوروز که جو رسم و رواج هین جن ممالک کا منه نام لیا ہے اور آپ نے جس کا بتایا شمال پاکستان کا اور ایران کا این کس تقریبا یه ایک دوسرے سے ملت جلتے ہیں این میں کافی زیادہ ریزیمبلنس بایی جاتی ہے و من تا اونجایی که شنیدم و تحقیق کردم در همون مناطق بلتستانی که اشاره کردید دقیقا این ایران اونها هم در آغاز نوروز سعی میکنن در مراکز معنوی این مساجد مساجد جامعه ها یا در بسلا مقابر قبرستان هایی که بزرگان اون منطقه دین افراد عارف دفنستان در کنار اونها سال رو تحویل کنن کہتے جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا اور آپ نے اشاره کیا بلتستان مثلا شمال پاکستان وہاں پہ بھی جامعه مسجد میں اور بزرگوں کے جو مقبره ہیں یا مزارات ہیں وہاں به اس دین کو جا که سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا جشن منایا جاتا ہے و لباس های نو بپوشن بعد حتی ما این رو داریم بزرگترها به کوچکترها هدیه میدن حالا من خودم یادم میاد که قدیمترها مثلا به بچه ها پول میدادن و موجب خوشحالی و شادی بچه ها میشدن کهتے لوگ ایک دوسرے کو ایدی دیتے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ بچوں کو ایدی کی طور پر پیسے دیتے ہیں ہمارے وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا اور نیا لباس پہنتے ہیں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں و من خوب اینم اشاره کنم مثلا اولین زہر بعد از نوروز روز نوروز که سال تحویل شد اولین نهاری که میخوان بخورن خانواد دوره هم سعی میکنن سبزی پلو با ماهی رو به اصلاح انتخاب میکنن کهتے جو نوروز کا پہلے دین مہینے کا پہلا دین نوروز والے دین لنچ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ سبزی اور پلو جو ان کا ایک مقصود دیش ہے نا ایرانی اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں که مچلی کھایی جائے و مطمئنن همین آئینی که ارز کردم درش گناہ نیست فیسق نیست فجور نیست درش ینو تراوت ینو هنر کہتے یہ جو جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں بتایا آپ کو آز کیا ہے کہ ان میں کسی میں بھی فیسق و فجور کوئی گناہ والی چیز نہیں ہیں سب میں ایک تازگی تراوت اور نئی زندگی کی علامتیں پائی جاتی ہیں سو کانسل جنرل یہ بتائیے گا پلیز کہ لاہور میں جو اتنا آپ کا تاریخی دن جو آج نوروز کے حوالے سے جشن منایا جا رہا ہے آپ آج لاہور میں کس طرح جشن منایا گیا اس نوروز میں در لاہور شما تشریف دارین اینجا جشن می گیرین چجوری شما اینجا این رو تدارب می بینیم ما اینجا در حد حالا امکاناتی که هست ما در رایزنی فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلام ایران در لاہور به صورت سنتی تیه این چند ساله گذشته اساتید زبان و عدویات فارسی دانشویان رشته فارسی دانشویان ایرانی که اینجا هستن ایرانیان مقیم همکاران من در کنسولگری و در رایزنی فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و دوستان پاکستانی علاقمند به حضور در سنت ها و آین نوروز جم میشن در اولین روز نوروز و زمن دید و بازدید و به صلاح خاندن دعای سال تحویل عید رو به هم تبریک میگن جالبه من در این مدت کتایی که اومدم در دیداری که با برخی مقامات شهر داشتم اینجا هم جشن بهاران رو دارند و در واقع میشه گفت این بهار که همونگی که از نمات ها و سمبول های اساسی نوروز هست اینجا هم تداوم داره یه هم په لاهار میں هماره خانده فرهنگ میں ایک اپنی استطاعت که مطابق ایک فنکشن ارینج کرده ہم وہاں په جو فارسی زبان اور عدبیات کے استاد ہیں یہاں په سٹوڈنٹس ہیں ایرانی سٹوڈنٹس ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ایرانی کلچر کے ساتھ شغف رکھتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کو دعوت کی جاتی ہے وہاں پہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اور اس طرح نوروز کی خوشی کو مناتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ جتنا عرصہ یہاں رہا ہوں میں نے یہاں پہ پاکستانی کچھ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ملاقات میں مجھے یہی پتا چلا ہے کہ یہ نوروز کے ساتھ ساتھ جو یہ بہار ہے یہاں پہ جشن بہاران کے نام سے منایا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کا ایک وجود ایک لحاظ سے پایا جاتا ہے بہار کے جشن بہاران کے نام سے موسیقی سر یہ بتائیں کہ نوروز میں اہمیت بہت مختلف چیزوں پہ بڑھ اس کا جو دستر خوان ہے اس کی اوپر کس طرح کا کھانا بھی ہوتا ہے نوروز کے دن روز نوروز تو سفر چنو غذایی می چینم بعد من ارز کردم تو صحبتم که در نوروز بویجے روز اول نوروز خانواده ها که دور هم جمع شن غذای اصلیشون سبزی پلو با ماحیه دستر خوان پہ نوروز والدین جو فیملی بیٹھتے ہیں سب افراد ایک خاندان کے خانواده که تو وہ سبزی اور اس کے ساتھ چاول والا اس کے ساتھ مچلی کو بھی نوش کرتے ہیں البته ما شیرنیجات آجیل خوشکبار اینها هم داریم پسته داریم آجیل فندوق نوغل و شیرنی های خانگی شیرنی های مختلفی رو برای این ایام می پزن و تحییه میکنن کتر مٹھائی میں مختلف گرمه بھی تیار کرتے ہیں اور کچھ ڈرائی فروٹس ہیں اون کو بھی رکھا جاتا ہے دسترخان پہ گرمه بھی تیار کرتے ہیں بزار سے بھی لیکی آتے ہیں تو جو نوروز ہے یہ ایک دن اس کا جشن ہوتا ہے اس کی سیروریشن ہوتی ہے تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ نوروز کی جو خوشی ہوتی ہے وہ چند دنوں کی اوپر منائی جاتی ہے کہ یہ ایک خاص دن کی اوپر ہی صرف نوروز کا دن ہے جشن نوروز یک روز گرفتے میں شئے ولی انجوری ہاس کے انتے چند روز ان تاثیرش باقی بھی مونے ببینید ما در واقع نوروز یک مراسم داریم که به هنگام آغاز سال جدید که آغاز نوروز هست خب بعد از اون خانواده ها بر اساس حالا کشاورزان پیشوران اساتید دانشگاه هر کسی یه چند روزی وقت فرصتی هست که میرن دید و بازید هم اینه مثلا ایام عید فطر در اینجا در پاکستان یه روز که تحتیل نیست چند روز تحتیل مردم شبها شب نشینی دارن دوره هم نشینی دارن هم دیگر رو دعوت میکنن برای اینکه میخوام موضوع تقریبه به ذهن باشه دقیقا همون این عید فطر که در پاکستان من شدیدم خیلی مجلل برگذار میشه در ایران نوروز هم این عید فطر خیلی مجلل برگذار میشه نوروز کی مثال آپ کو میں عید نوروز کی عید فطر جو کہ پاکستان میں بھی کچھ دن منائی جاتی ہے تین یا چار دن اس کا جیشن منایا جاتا ہے اس میں فیملیز کسان ہیں سنتکار ہیں بزنسمن ہیں مختلف ہر طبقے کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں دعوت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مل کے بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں بلکل عید فطر کی مناسبت کی طرح ہی نوروز کو منایا جاتا ہے اس طرح مہاں پر بڑے باعظمت طریقے سے اور باشکو طریقے سے و جالب ان جاس ما ان چاند روز کے گزش روز سیزدہوں روز طبیعت رو داریم کہتے ہیں تیر ماہ جو دن ہوتا ہے نا یہ اسی نوروز کے بعد پروردین تیرہ پروردین کو وہ نیچر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے کانسل جنرل صاحب ایک تو ہم دوبارہ سٹی ٹی ٹی ٹو کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آج کے دن پر اور آپ کا شکریہ دا بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ڈیٹیل طریقے سے نوروز کے حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کی ہے اور اس کی تاریخی اہمیت بھی سمجھائی ہے آپ نے اور اس کی اسلامی اہمیت جو ہے اور بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے عید نوروز کو منایا جاتا ہے جس ڈیپٹ کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے اس کا یہی سامنے اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس کی صرف ایک تاریخ کے حوالے سے نہیں ہے ایک ڈیٹ کے حوالے سے نہیں ہے مگر اس کی ایک کلچر کے حوالے سے ثقافت بہت ہے اس کے اندر اور خدا کی قدرت کی ایک ایک چیز اس جو ہے نا اس عید نوروز کے دن میں شامل ہے تو آخر میں ایک تو شکریہ بھی ہم آپ کا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لہور کے جو آج بیورز خاص طور پر ان کے لئے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں عید نوروز کے حوالے سے جناب سرکنسول محترم شما راجب نوروز مفصل صحبت فرمودین توضیح دادین و ما آشنا شدیم که نوروز چنو جشنی هست و مردم هم چجور انو جشن می گیرن و خیلی تشکر می کنیم از جناب آلی و از طرف کانال خودمون کہ شما فرصت رو برای ما اختصاص دادین و بار دیگر یک کمی ما می خواهیم راجب مردم ما یه پیامی که داشته باشین بفرماییم من همزمان با این آغاز طبیعت که امسال تقارم پیدا کرده با میلاد امیر المومنین علی علیه السلام برای مردم خوب و پاک پاکستان به ویژه مردم مهمان نواز و بسیار دوست داشتنی لاهور که واقعا یک شهر فرهنگی و یک شهر متمدنی هست من بهترین ها رو برای این مردم آرزو می کنم نوروز کی اس سال کے مناسبت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ مل گئی ہے یعنی تیرہ رجب المرحجب کے ساتھ اس حوالے سے پاکستان اور خاص طور پر لاہور کے شریف اور مہمان نواز لوگوں کو اپنے بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو می اپنی دیل کی گهرائیوں سے مبارک بعد پیش کرتا ہوں اور اون کے لیے زندگی میں بیست اور اچھی چیزوں که تمنا اور ارزو کرتا ہوں و اون روز دور نیست که انشاءاللہ پاکستانی که از کشورهای توسع یافته این منطقه و مردم در صلح و آرامش انشاءاللہ زندگی بکنم تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان اس علاقے کا اور اس دنیا میں ایک ڈیویلپٹ کنٹری کے طور پر ابرے اور یہاں کے لوگ خوشحال ہوں اور ان کی زندگیاں بدلیں میں اس دعا کے ساتھ آپ کو اپنا پیغام خاتم کرتا ہوں کانسولینل صاحب ایک دفعہ آپ کا دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اتنے ایک خوشی کے دن نہ صرف عیدن اور روز کے حوالے سے مگر تیرہ رجب کے بھی حوالے سے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا بہت شکریہ مجردتا ہمارے شکریہ شکریہ فورسز تلائیر و برائمہ اختصاص تعدین کے خیلی برائمہ بارزش ہے ممنون تشکریہ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے بھی اور آپ نے بھی مجھے یہ موقع دیا بہت شکریہ